شکریہ پاکستان شکریہ پاکستان آپ سب کو میلی اور جبران کی طرف سے بہت بہت جشنِ آزادی مبارک آج 13 اوگسٹ کو ہم نکلے تھے باہر تو میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے جہاں جہاں ہم گئے جو جو ہم نے کیا اور پتہ ہی ہوگا آپ لوگ کو آج 73rd Independence Day ہے اور واقعی جو ہے وہ آزادی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اتنی مطلب لوگ ماشاءاللہ ساتھ اتنے خوش تھے جیسا کہ ہم نے بھار دیکھا لوگ ڈاؤن کے بعد اتنی حالات جو ہیں وہ مطلب بلکل ہی ایسا لگا پلٹ گئے بھی عید پر کیا حالات تھے اور ابھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا لگ رہا تھا مجھے آج ہی واقعی ہمارا ملک کا ذات ہوا ہے جس طریقے سے لوگ خوشیاں منا رہے تھے اللہ کا بہت بہت شکر جتنا بھی کیا جائے کم ہے اس کا بہت قرم ہے کہ کرونا سے ہمیں بہت حد تک نجات مل چکی ہے ختم تو نہیں ہوا ہے لیکن انشاءاللہ بہت جل ختم بھی ہو جائے گا لیکن آج اتنا اچھا لگا اتنے عرصے کے بعد واقعی ایک آزادی آزادی سا فیل ہو رہا تھا اور واقعی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں مطلب ایک آزاد ملک میں ہم رہ رہے ہیں اپنی مرضی سے ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں بینہ کسی غلامی کے اس کے لئے ہم اللہ کا واقعی جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے جو لوگ مل سے باہر ہیں اپنوں سے دور ہیں ان کے لئے برا بھی لگتا ہے میرے بھائی بھا بھی ہیں باہر ہیں ایک میرے بھائی ابھی آئے میں ہیں لیکن عید پر نہیں آسکتے وہ لیکن خیر ابھی آئے میں ہیں وہ اور جو لوگ باہر ہیں وہ اس طریقے سے مطلب جو لوگ باہر ملک میں رہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کرتے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں مطلب کہ وہ لوگ جو ہیں بچارے ہیں مطلب دیکھ دیکھ کے بہت ہوتا ہے میرے بھائی کو بھی بہت ہوتا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے اپنی فیملیز کے ساتھ رہے ہیں انتنا آسان نہیں ہیں آپ مطلب ہر تہوار نہیں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں بہت سے بہت عید کر لیتے ہیں عیدیں جو آتی ہیں ہماری بڑی ہے چھوٹی وہ کر لیتے ہیں ان میں سے کچھ ایک کر لیتے ہیں لیکن یہ 14 آگست تو میری سسٹرز بھی بہار ہیں دو سسٹرز بھی میری بہار ہیں وہ بھی پتہ نیا اللہ ہی جانے کب آئی تھی پاکستان چھٹا ہیشٹ ہو جگی ڈوئیرز ہو ہی رہے ہیں میری سسٹرز بھی مدینے میں ہوتی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ سالے بیٹھ کیا تابہ مجھے یاد آئے تو خیر ابھی صبح کے بجرے پانچ اور میں کر رہوں ہی آر پر وائس اوور اور میری سسٹرز بھی شدید درد ہو رہے ہیں لیکن میں نے کہا کہ آج آپ تک اپنا ولوگ تو ترہ میں پہنچا دوں آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگوں نے کیسے سیلیبریٹ کرا آپ لوگ کو کیسے لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں نے کس طریقے سے سیلیبریٹ کرا اور آگے کیا کریں گے اچھا تو ہماری تو 14 اوگست سٹارٹ ہو گئی ہے تو میرے بہنوئی کی بھی بردے آتی جو کینیڈا میں ہوتے ہیں فہد تو میں نے کہا ان کو بھی وش کر دوں میرے ولوگز دیکھتے ہیں تو ہیپی ورڈ دفاہد مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دے دے ابھی تو خیر وہاں پر پانچ جہاں صبح کے پانچ بجے وہاں پر ساتھ یا آٹھ بج رہے ہوں گے شام کے تو خیر صبح کے نو بجے وہاں کے بارہ بجے گے تو اس ٹائم میں سو رہی ہوں گی تو اس لئے میں نے کہا ان کو یہی پڑی وش کر دیتی ہوں اور یہاں آج میں نے پورا دن کچھ بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ میری ڈائیٹ تھوڑی آگے پیچھے چل رہی تھی نا اس لئے تو میں نے کہا کہ یہ میں نے چارٹ بنا لی تھی تو وہ بھی میں نے پورشن میں بنائی تھی تو آج میں نے پورشن میں بنائی تو بہت زیادہ بن گئی زیادہ سے مرات مطلب پورشن میں اچھی خاصی ہوتی ہے میں تو بس اندازے سے لے لی تھی تھی ایک چھوٹے سے باول میں کہ یہ سب ایسا نہیں ہے کہ ہم چھولے کھا سکتے ہیں تو بھر بھر کے کھالیں یا مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے پورشن کے ساپ سے لیا تو وہ اتنا بڑا باول بنی ہے میرا کہ میں اور لوڈ ہو گئی تو اچھا میں نے وہ کھا لیا تھا تو یہ کہ میرا جو ہے نا وہ مجھے پھوکنے لگے پھر میں نے امی کے گھر جا کر ہی میں نے ڈینر کرا تھا بھابی نے کل حلیم بنائی تھی تو امی لوگوں نے نہیں کھائی تھی کہ میں کلپ میں چھٹھانے کی طرف گئی تھی تو ان لوگوں نے بھی رکھ دی تھی انہوں نے کہا کہ ہم کھا لیں گے آج جی یعنی کہ میں آج آؤں گی تو انہوں نے کہا ہم ساتھ کھا لیں گے تو کل انہوں نے نہیں کھائی تھی تو بس میں نے تھوڑا سا بس وہ ہاف روٹی میں نے کھا لی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ باہر جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں لیکن آج میں پورا پکا ارادہ کر کے گئی تھی کہ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا ہے کچھ بھی نہیں کھانا ہے وہ اس لیے کیونکہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈائل خراب ہو گئی ہے بکرین کے چکر میں تو اس لیے بھا بھی بولتی بھی نہیں انہوں نے اتنا بولا کہ ہتھ کر دی آج چھے دن میں نہیں کھا رہی میں نے کہا مجھے نا وہ کھانی ہے آئیس ٹریم وہ فالودہ جس پر ڈالا ہوتا ہے نا کلفی کلفا کیا ہوتی ہے وہ بس مجھے وہ کھانی تھی تو اس لیے میں نے کہا کہ بس مجھے وہ کھانا ہے وہ بھی میں نے پورا باول نہیں کھایا تھا ہاف کھایا تھا ہاف جبران کو دے دیا تھا اس لیے میں نے جو ہے وہ کچھ بھی باہر نہیں کھایا اور یہ شرٹ میں نے سلوائی تھی ایت پر پلین سلوائی تھی کرتا جہنس کرتا جسے چل رہے نا اس ٹائپ کا تھا یہ میں نے پہنا نہیں تھا گلے میں جو یہ مالا ہے یہ میں نے ایسی چیک کر دی تھی اپنی ایرنز دھون رہی تھی تو مجھے یہ بہنوئی نے میرے کینڈا سے لاکھے دیا تھا میری بہن نے تو بس میں نے جہنا وہ ایسی چیک کر دیا موسیقی موسیقی ہم صدر تک پہنچ گئے تھے qulought میں ان کی کار خراب ہو گئی ہے گلشن میں ہی تھے وہ تو پھر بھابی نے کہا کہ تم لوگ دے دیا جاؤ تو پھر ہم واپس جبران نے جو ہینا جبران نے یوٹرن دلی پھر ہم واپس آگئے مہران جو گلشن میں انہوں نے کہا وہیں پہ دیا جاؤ کیونکہ پھر ہم وہیں پر چل گئے ہیں ہمیں کچھ ایسی شکر نہیں تھا بھابی تو اتنا پیچھے پڑ گئیں کہ تم لوگ نے ہت کر دی میں نے کہا ہم کھانا کھا کے نکلیں عمومن ہم باہرے کھاتے ہیں لیکن اس بار میں نے پروگرام نہیں رکھا تھا کیونکہ بھابی کہنے کی حد کر دی ہمیشہ جب پتہ ہے باہر جاتے ہیں تو باہر کھاتے ہیں میں نے کہا نہیں میری ڈائیٹ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے بے انتہا خراب ہو رہی ہے بکرائید کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ابھی کل بیویو سسٹر کے گھر جانا ہے 14 اگرس جائے اس کے بعد پھر سنڈے کو امی کی گھر دعوت دے تو مطلب کہ میرا تو کبارہ ہونے والا تھا ہمیں سے بہنے کا نہیں کری بچہ تک کیوٹ لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں تو خیر ہم مہران کی طرف آگئے تھے تو بچوں نے نہیں کھایا تھا بھابی کے تو انہوں نے منگوایا انہوں نے منگوا لیا تھا فاس فوڈ وہ پیچھے پڑی رہی لیکن میں نے جو کہنے کی بہت اچھا ہے بھاکس فریش ہے لیکن میں نے ایک بائٹ بھی نہیں لیا بس مجھے آئیشن کھانی تھی تو مجھے تھا کہ ایک ہی چیز سے خراب ہو وہ بھی میں نے پورا باول نہیں کھایا ایک تو ان کا سائز بھی بہت چھوٹا ہو گیا ہے ان کی کلفے کا اس کو بھی میں نے جو ہے ہافی کھایا تھا اور یہاں پر یہ جو ہے وہ سجی بن رہی تھی اور کڑائی بن رہی تھی اور میں یہ سسٹر کو تو اتنا شاک ہے دیکھنے کا وہ تو دیکھ کر سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے کیا انگریڈینٹس کیا مسالے کیا کیا چیزیں ایٹ کری ہیں وہ مسلسل یہی سب دیکھ رہی تھی اور یہ ساری کلفز جو ہیں میرے بھتیجے نے ریکارڈ کری ہیں وہ اس نے کالائے مجھے دیں آپ تو وہ ہم وہی پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سب ریکارڈ کر کے آ گیا تو واقعی یار آج بہت اچھا لگا بہت مزا آیا تو آپ لوگ بھی بتائیں گا آپ لوگ انہیں کیسے سیلیبریٹ کر رہا ہوں اور آپ سب جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے اس آزادی کے موقع پہ خوشی کے موقع پہ تو ایک لائک کومنٹ تو بنتا ہی ہے تو خیر آپ لوگ کومنٹ اور ضرور کریے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میرا آج کا ولوگ کیسا لگا یہ ولوگ صرف آپ لوگوں کے لیے سپیشلی کیونکہ ہم واپس آ گئے تھے بھائی کی کار جو خراب ہو گئی تھی لیکن جبران مجھے دوبارہ لے کے گئے کہ چلو ہمیں شیئر کریں گے کراچیا کو پتا ہے روشنیو کا شہر ہے تو ہم واپس گئے اور ہم پھر رات کے تین بجے واپس آئے ممیمہ 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 یہ لوگ رہنے بھی دیکھ رہے ہیں ہمی ابھی اور تھا گا بیٹھیں گے باکہ کہ آپ ان سے ٹھوڑی رہے ہیں آپ برانہ بھی سہریں گے آپ آج رائے ہیں آپ آج رائے ہیں پھلا ہی یہ کیا کریں یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ پر ویڈیو بناتی ہے دانس کرو حلیمہ حلیمہ وہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے وہ سومگ کہہ رہا ہے وہ سومگ نہیں کر رہا ہے میں کیسا دانس کر رہا ہے یہاں پر حلیمہ ویڈم کو کٹا کٹ کا ساونڈ ہوتا ہے اس پر ان کو ڈانس کرنا تو وہ کر رہی تھی لیکن میں ریکارڈ کرتے کرتے لیٹ ہو گئی اور اس کا سب اینڈ ہو چکا تھا اب وہ کہہ رہی وہ سومگ نہیں کر رہے ہیں تو میں کیسا دانس کروں تو خیر یہاں حلیمہ ویڈم بھی ہماری بیمار تھیں کل انہیں بہت زیادہ وومنٹنگ ہوئی تھی تو وہ بچاری بچی ہماری جو ہیں سست ہو رہی تھی یہ ساری کلکس جو ہیں آپ سب کے لیے ہیں آپ سب جو ہماری فیملی ہیں ہمارے سبسکرائبرز ہیں آپ لوگ کے لیے سپیشلی ہم واپس گئے تھے رات میں ایک بجے جب بھائی واپس چلے گئے تو پھر جبران نے واپس لیا آئی آئی چندگر روڈ جبرانے کا چلتے ہیں ہماری جو فیملی ان کے ساتھ بھی تو شیئر کرنا ہے انہیں بھی تو دکھائیں ہم یہاں کی ہمارے ملک کی رونہ کی تو بس اسی لیے ہم چلے گئے تھے اور ہم آئے ہیں رات میں تین بجے ہمیں تین بج کے واپس آتے آتے ہیں تو ابھی جب میں وایس آور کر رہی ہوں تو اب بج گئے ہیں سوا پانچ تو خیر آزانے شروع ہو گئی ہیں بزرکی موسیقی اس بار جو ہے وہ ابھی بینگ نہیں سجا ہوا تھا پتہ نہیں کیوں وہاں پر کوئی لائٹنگ وائٹنگ کچھ بھی نہیں ہوئی تھی ورنہ ہمیشہ وہ بھی اتنا زیادہ اس کو سجایا جاتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے اور یہاں پر ہم بانس روڈ کی طرف آگئے تھے کافی رش ہو رہا تھا جب ہم پہلے پہنچے تھے تب اتنا رش نہیں تھا جب ہم واپس بھائیں وہ بارہ بچے سے پہلے کی بات ہے اور اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ پورا کرچی جو ہے نا وہ نکل آیا ہے بہار بہت امیزنگ لگ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا تو آپ لوگوں میں سے کس کس کو پتا ہے یہ تو پتا ہوگا کہ رمضان میں ہمارا ملک ازاد ہوا تھا لیکن کون سے روزے کا ہوا تھا ذرا کومنٹ کر کے بتائیے تو صحیح ہمارا ترینے ہمارا ترینے آپ کی اٹھا اور اس کے بات کا تسکیم آپ کو رہا تھا جب ہمارا ترینے آپ کی اٹھا شاہید آپ کے باتھا آپ کو رہا تھا آپ میں طرف آپ کو گروہ آپ کو رہا تھا موسیقی ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ لوگوں کو کیا کیا پتا ہے بیچ میں سے رستے بھی کافی بند تھے تو پھر جبران کو پہت زیادہ لمبا گھوم کے آنا پڑا مجھے لگا آج آفٹر سیکس منٹس ہم نے جو ہے پورا کراچی ہی گھوم لیا کیونکہ جبران کین کی طرف کینٹ سٹیشن کی طرف سے جبران نے نکال لیا تھا کیونکہ رستے جو بند تھے تو بہت انجوئے کیا میں نے پہلے امی سے پوچھ لیا تھا کہ امی اگر آپ اتنا لمبا بیٹھ جائیں گی تو پھر ہم واپس جائیں گے تو امی نے کہا ہاں چلو کوئی مسئلہ نہیں ورنہ امی ہماری اتنا لمبا نہیں گھومتی ہیں لیکن وہی بات ہے نا کہ اتنے ٹائم سے گھر میں بند تھے امی بھی ہماری بلکل بھی کہیں آری جاری نہیں تھیں درس میں جاتی ہیں وہاں سب چیزیں بند ہو گئی تھیں ان کی تو آج اس لئے امی بھی ہمارے ساتھ گھوم لیں جی تو اپنے ولوک اینڈ اپنی دعا کے ساتھ کروں گی کہ پاکستان کے سیونٹی تھری ایئرز جو ہیں وہ پورے ہونے کو ہیں تو اللہ طرح سے دعا ہے کہ پاکستان رہتی دنیا تک سلامت رہے آمین سوم آمین